حضرت شیخ الاند رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا ہم نام لیتے ہیں اور تحریکات اربعہ میں حضرت شیخ الاند رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک کا بھی تفصیل سے آپ تعرف سنیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی مقبولیت اتا فرمائی کہ دارلوم دیوبند کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں سے تعلقات قائم کیے اور انگریز کو یا برے سغیر سے نکالنے کے لیے جرمنی سے ترکی سے افغانستان سے اور پتہ پتہ نہیں کن کن حکمتوں سے رابط قائم کیے اور ایک بہت بڑی تحریک کی بنیاد ڈالی وہ الگ بات ہے کہ اپنوں کی مہربانی سے وہ تحریک آگے کامیاب نہیں ہو سکی لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور اس برے سغیر میں جتنا ہمارا سلسلہ ہے وہ حضرت شیخ حنید رحمت اللہ علیہ کی احسانات کے زیر بار ہے ان کو یہ مقام کیسے ملا تو اساتذہ کی خدمت سے میں صرف اشارتاً ایک دو چیزیں آپ کو سناتا ہوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بانی دارلوم دیوبند ہیں ان کے والد صاحب بیمار ہوئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ان سفر پر تھے حضرت شیخ الحنید رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں لگ گئے اور بیماری چونکہ کافی تیز ہو گئی اور غیر اختیاری طور پر ان کے دست ان کے بستر پر نکل گئے وہاں کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے اس کی صفائی کی جائے سکے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الحنید رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی وہ نجاست اٹھائی اور اٹھا اٹھا کر باہر جا کر پھینکی پھر ان کے کپڑے تبدیل کیے ان کو دولایا بستر تبدیل کیا اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ الحنید رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں سے کہا دروازے سے باہر کھڑے ہو کر کہ اپنے جوتے مجھے دے دیجئے اسرار پر انہوں نے جوتے باہر کر دیئے تو وہ جوتے لے کر اپنے سر کے اوپر رکھے اور کہا کہ میں استاج کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکا ہو سکتا ہے کہ میری اس ادا سے اللہ تعالیٰ کو میری کوتائی معاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرما دے حضرت مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ و تعالیٰ ان کی خدمات سے بھی آپ حضرات واقف ہیں اور ہمارے جتنے اکابر قریب زمانے میں گزرے ہیں یا موجود ہیں یہ سارے کے سارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگر ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید عمد صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت مولانا سرفراز خان صفتر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا اسلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے بڑے اکابر بھی حضرت مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ تعالی کے شاگر تھے انہوں نے مالٹا کی جیل میں اپنے استاز حضرت شیخ خلند رحمت اللہ علیہ کی کیسی خدمت کی ایک دن حضرت شیخ خلند رحمت اللہ علیہ نے صوبہ فجر کی نماز میں وضو کیا تو پانی معمول سے زیادہ تھنڈا ملا تو فرمایا کہ حسین عمد پانی وہیں سے لائے ہو جہاں سے روزانہ لاتے ہو تو عرض کیا کہ حضرت وہیں سے لائے ہو فرمایا کہ وجہ کیا ہے پہلے تو اتنا تھنڈا نہیں ہوتا تھا تو بہت زیادہ یخ تھنڈا پانی ہے مالٹا ہے کتنا تھنڈا پانی ہوتا ہوگا تو یہ کئی دن سے ان کا پتہ نہیں کتنے عرصے سے معمول تھا لیکن کبھی اپنے استاز کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا اب جب حضرت نے پوچھا کہ آج پانی اتنا زیادہ تھنڈا کیوں ہے تو عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں روزانہ رات کو لوٹے میں پانی رکھ کر اس کو اپنے نیچے اس طریقے سے رکھ لیتا ہوں خود سجدے کی حالت میں رات گزارتا ہوں میری جسم کی تپس سے اس کی تھنڈک میں کچھ کمی ہو جاتی تھی تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا تھا یا اس سے گرم لگتا تھا آج اچانک میری آنکھ لگ گئی اور میں لوٹا بھر کے اپنے جسم کے نیچے نہیں رکھ سکا اس بنا پر آج ملکے کا پانی ہے اور زیادہ تھنڈا ہے تو اس طرح اسادزہ سے والہانہ تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتے ہیں اور فیض دنیا بھر میں پھیلتا ہے تو آپ حضرت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنے اسادزہ کے پاس آئیں اور اپنے اسادزہ کے ساتھ آپ کی نشستیں ہوں آپ کو ان کی صحبت ملے آپ کو ان کی ادایات سننے کا موقع ملے اور خاص طور سے حضرت اسادزہ صاحب نمد ورکاتہم کی صحبت تو آپ کے لیے بہت ہی نافع ہے اور قرآن و عدیث میں صحبت سالح کی اہمیت پر بہت کچھ کہا گیا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا صرف اتنی بات ارز کر کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت سے کیسے فائدہ ہوتا ہے قرآن کریم میں خود حکم دیا تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے راستہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہ پڑو کسرت صحبت اختیار کرو مطلب یہ ہے تو اس صحبت سے فائدہ کیسے ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے قلب کو ایک جلا ملتی ہے یہ شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو چراغ روشن ہوتا ہے اس سے دوسرے چراغ کو روشن کیا جا سکتا ہے تو جن اہل اللہ کے دلوں کا چراغ روشن ہوتا ہے اس کے قریب بیٹھنے والے بجھے ہوئے چراغوں والوں کا چراغ والوں کے چراغ بھی روشن ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اہل اللہ اپنے پاس آنے جانے والوں سے زیادہ تعلق رکھنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعاؤں کا احتمام کرتے ہیں